بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل الله ولمحمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام يوم الدین اشرف جلالی صاحب نے گرفتاری سے کچھ ہی دیر پہلے ایک کلپ جو ہے وہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے دوبارہ وہی خیانت کی کہ جو نحج البلاغہ کے ایک مولا امیر المومنین کے جملے کے ساتھ کی تھی خیانت اور اتفاق سے ہماقت کا وہی کام دوبارہ دہرایا کہ جس لائن کو انہوں نے وہاں پر پڑا تھا اس کے فوراں نیچے ہی جواب تھا اور اس دفعہ جو پیرا گراف انہوں نے منتخب کیا اس سے اوپر بھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے خلیفہ کی مضمت میں گفتگو کی ہے اور اس پیرا گراف کے فوراں نیچے بھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے خلیفہ کی فدق کے معاملے میں مضمت کی ہے اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ حق الیقین کتاب ہے علامہ باقر مجلسی کی جس میں عقائد اسلامی کو بیان کیا گیا ہے اس میں ایک چپٹر ہے جس میں فدق کو بیان کیا اور اس میں دو طرح سے فدق کے موضوع کو بیان کیا ہے ایک روایات تشیعیوں کے ذریعے سے اور ایک روایات اہل سنت کے ذریعے سے اب اس سے پہلے کہ اس کو بیان کریں ایک چیز کے جانب ہم توجہ دلا دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت حق الیقین کی جلد اور اس کے بعد ہے صفحہ اور صفحے کا نمبر ہے تین سو انیس تین سو انیس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ تین لائنز ہم نے ریڈ سے ہائلائٹ کی ہیں اس میں ہے فصل اول فصل اول میں کیا لکھا ہے فارسی میں بھی پڑھ دیتے ہیں بعد میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں فصل اول در آنچه وارش شده است از اخبار و سیر که از دهانهای اهل حدیث و کتب ایشان نقل می کنیم از کتب شیع و راویان ایشان نا از کتب شیع و راویان ایشان و جمیع آنچه را ایراد می کنیم در این فصل از کتاب سقیفه ابو بکر احمد بن عبد الرحمن جحری هست اب آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ یعنی حق الیقین کا اردو ترجمہ کہ جو ترجمہ کیا ہے جناب سید بشارت حسین صاحب نے صفحہ نمبر دو سو اکیس اور اس میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اس کا ترجمہ پہلی فصل اخبار و سیر جو اہل حدیث کی زبانوں سے اور ان کی کتابوں میں وارد ہوئے ہیں ان کو نقل کرتا ہوں شیعوں کی کتابوں اور ان کے راویوں کے بیان سے نہیں اور وہ تمام باتیں جو اس فصل میں لکھتا ہوں وہ ابو بکر احمد بن عبد الرحمن جحری کی کتاب سقیفہ سے لکھتا ہوں اب جو اصل پیراغراف موصوف نے بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو اس سے ٹیلی بھی کر لیں اور اسکرین پر وہ پیراغراف بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جس کو وہ خود دکھا رہے ہیں اور صفحہ نمبر بھی سامنے آ جائے گا تو پہلے تو آپ ملاحظہ فرمائیے وہ پیراغراف جو یہاں پر ہم نے ریٹ سے ہائلائٹ کیا ہے یہ وہ پیراغراف ہے جو جناب ابو بکر اہل سنت کے پہلے خلیفہ کی زبان سے بیان کر رہے ہیں اور اس میں بقول ان کے وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی احترام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں اور لب لباب یہ کہ میں آپ کو اپنا مال دے سکتا ہوں آپ میرے مال پر اختیار رکھتی ہیں آپ کی بہت عظمت ہے اور آپ کا یہ احترام ہے آپ کا یہ احترام ہے لیکن میں آپ کے بابا کی تعلیمات کی مخالفت نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کے بابا نے فرمایا کہ ہم انبیاء میراس نہیں چھوڑتے یعنی وہی ایک روایت کے جو انہوں نے فیبریکیٹ کی مہنو معاشر الانبیاء لانورس تو کمال کی بات یہ ہے کہ اس پیراگراف میں اس پیراگراف کے بالکل اوپر بھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مذہمت فرمائی اور اس پیراگراف کے فوراں بعد بھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہمت فرمائی اور انہوں نے فقط ایک بیچ کا پیراگراف لے لیا لیکن جو اس کا اصل جواب ہے وہ یہی جواب ہے کہ یہ جو کچھ اس فصل میں ہے وہ کتب اہل سنت سے نقل فرمایا ہے علامہ مجلسی نے نہ کہ شیعہ کتب سے یا شیعہ راویوں سے نہ یہ کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی دین سے یا مذہب سے بحث کر رہے ہوں اور ان کی کسی چیز کو نقل کریں اور بعد میں کہیں گے یہ تو آپ کا بھی نظریہ ہے تم کہیں گے نہیں یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے یہ آپ کی کتاب سے ہم نے نقل کیا تھا تو اب یہاں پر جو اصل پیراغراف ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ جو اس پیراغراف سے اوپر ہے صفحہ نمبر تین سو چھبیس تو یہاں بھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پس بگیرید و ببرید حق مرا را به آر ابدی و غذاب خدا و اقاب روز جزا خدا می داند و می بیند آن چه می کنید و به زودی خواهد دانست و به زودی خواهند دانست آنها که ستم کردن که بازگشت ایشان به کجا خواهد بود من دختر آن کسم که انظار می نمود شما را از عذاب شدید پس بکنید آن چه می خواهید ما می کنیم آن چه حق می دانیم شما منتظر باشید و ما انتظار می کشیم روزی را که حق و باطل ظاهر شود اب اسکا ترجمه اردو کی حق الیقین میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے ایک پیراغراف تو بیان کر دیا اور اس کے این اوپر والے پیراغراف کو انہوں نے چھپا دیا لہذا یہاں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لہذا ابدی زلت اور خدا کے غزب اور روز جزا کے عذاب کے ساتھ میرا حق لے جاؤ خدا جانتا ہے اور دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہو اور وہ لوگ بہت جل دیکھ لیں گے جنہوں نے ستم کیے ہیں کہ ان کی بازگشت کہاں ہوگی میں اس کی بیٹی ہوں جو تم کو عذاب الہی سے ڈراتا تھا لہذا جو چاہو کرو اور ہم تو وہی کریں گے جو حق سمجھیں گے تم بھی منتظر رہو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس روز کا جس روز حق و باطل ظاہر ہوگا یہ سن کر ابو بکر نے کہا اے رسول کی بیٹی آپ کے پیدر بزرگوار مومنوں پر رحیم مشفق قریم اور محربان تھے اور کافروں کے لیے شدید اقاب تھے اور دردناک عذاب تھے یہ وہ پیراگراف ہے کہ جسے آصف جلالی صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس سے اوپر والے پیراگراف کو انہوں نے چھپا دیا لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ کتاب کتاب السقیفہ ابو بکر جہری سے علامہ مجلی سے نے نقل فرمایا اور یہ نقل ہو رہے ہیں یہ نقل ہو رہی ہیں فدق کی بعض روایات کتب اہل سنت سے اور آخر میں یہاں پر وہ جملہ کے جو آپ کو اس کلپ میں مل جائے گا لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی اور پھر بیچ میں انہوں نے کہا کہ جی میرا مال حاضر ہے اس حوال کی پیدا ہوتا ہے کسی کا مال اگر آپ غصب کر لیں اس کے بعد ایک سیاسی سا بیان دے دیں کہ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں میرا مال حاضر ہے اور میں تو افیشلی جو ہے معذور ہوں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ آپ کے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ نے کسی کا مال لے لیا مثال کے طور پہ کروڑوں کسی کے آپ لے لیں اس کے بعد آپ کہیں گی جی میرا مال حاضر ہے چند روپے کا تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی اصل موضوع یہ ہے کہ مال کروڑ کا ہو یا مال ایک کا ہو اس کو روکنے کا حق تھا یا نہیں تھا اصل موضوع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تو کیوں ان کی جانب نسبت دی اس کلپ کے بعد ہمارا کلپ آ رہا ہے اور اس کا موضوع یہی ہے کہ یہ روایت یعنی نحن و معاشر الانبیاء لا نورس سوائے جناب ابو بکر کے کسی سے بھی نقل نہیں ہوئی اور کتب اہل سنت میں اس صفت کو فضیلت جناب ابو بکر کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی نے بھی اس کو نقل نہیں فرمایا اب آخری جملہ لیکن مسلمانوں کے مال میں آپ کے پدر کے ارشاد کی مخالفت میں نہیں کر سکتا اب یہاں پر فارسی کا آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جو ہم نے ریڈ سا ہائلائٹ کیا ہے یہ اینن وہی ہے کہ جو آپ کو اسکرین میں نظر آ جائے گا کہ جو عاصف جلالی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے فوراں بعد حضرت فاطمہ سلام علیہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ فرمود سبحان اللہ ہرگز پدر من مخالفت احکام کتاب خدا نمی کرد و پیوستے پیروی آیات و سوار قرآنی می نمود آیا با مکرحائی کی می گنید افترابر پدر من می بندید اس کا کیا ترجمہ ہے اور آپ یہ تصور کریں کہ ایک پیراگراف انہوں نے بتا دیا اور ابھی بات کو انہوں نے مکمل نہیں کیا یہاں پہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کتنی سختی کے ساتھ اہل سنت کے پہلے خلیفہ کی مضمت فرما رہی ہیں اور کن الفاظ مضمت فرما رہی ہیں جو خود کتاب السقیفہ ابو بکر جوہری سے نقل ہوئی وہ کیا ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ میرے پدر نے کبھی کتاب خدا کے احکام کی مخالفت نہیں کی ہمیشہ آیات و قرآنی سوروں کی پیروی کرتے تھے اب یہاں پر اصل مضمت ہے اپنے مکر و فریب کی وجہ سے میرے پدر پر افترہ کرتے ہو اصل موضوع یہ ہے اپنے مکر اور فریب کی وجہ سے میرے پدر میرے بابا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترہ کرتے ہو یعنی تحمت لگاتے ہو جھوٹ بولتے ہو کہ میرے بابا نے یہ فرمایا یہ ہے اصل موضوع اب کوئی کہہ کہ یہ باز سخت ہو گئی کیونکہ انہوں نے یہ نقل کیا شیعوں کے نام سے تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب سقیفہ ابو بکر جہری سے انہوں نے نقل فرمائی تھی یہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں کو ہم مجبوراً بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان چند صدیوں میں ہمیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا ہمارے شہر کے شہر ویران کر دیئے گئے آبادیوں کو قتل کر دیا گیا دربدر کر دیا گیا مذہب بدلنے پر ہمیں مجبور کیا گیا اور ایسی صورت میں ان چیزوں کا سہارہ لیا علماء اہل سنت نے توحمتوں کا کبھی یہ کہا شیعہ بچے کاٹتے ہیں کبھی یہ کہا شیعہ خون ڈالتے ہیں کھانوں میں کبھی یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پیلاتے ہیں کبھی یہ کہا کہ شیعہ شام غریبان یا شب آشور مازاللہ بدترین گناہ کے مرتقب ہوتے ہیں کبھی یہ کہا کہ مجلسوں میں نہ جاؤ وہ نکا ٹوٹ جائے گا کبھی یہ کہا کہ علم تابوت و ذلجنہ دیکھنے سے نکا ٹوٹ جائے گا تو یہاں ہمارے برادران اہل سنت کو چاہیے کہ جو ہمارے بھائی ہیں اور ان میں سے اکثریت نیک ہے پاک ہے پاکیزہ ہے ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے ان کے ہم ہاتھ چومتے ہیں ان کے قدموں کو چومتے ہیں ممکن ان میں سے باس کو برا بھی لگے لیکن ہم کیا کریں جب ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا اور کیا تاریخ میں ہوا تو یہ سب کچھ مجبورا ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہی کام اس وقت پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا کبھی ان کے گھر جلائے گئے کبھی بچی کو قتل کیا جا رہا ہے یہ قتل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اتنے توہین رسالت کی ہے توہین نے قرآن کیا ہے ایک وہ بچی جو گلیوں میں جھڑو لگا رہی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ کتاب سیدھی کہاں سے الٹی کہاں سے کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں سے ختم ہوتی ہے یہ عربی ہے یا فارسی ہے یا اردو ہے اب اگر اسے قرآن کے صفے مل گئے تو پھیکے تو مسلمانوں نے تھے اب اس نے جلا دیئے تو اس میں کونسی قیامت ہو گئی کبھی آسیہ بیوی کو تحمد لگا کے قتل کیا جا رہا ہے کبھی میاں بیوی کو جو ہے بھٹے میں ڈال دیا گیا یہ وہ شدت ہے جو اہل سنت کے مزاج میں ہے اور اس شدت کے ذریعے سے وہ اپنا سر بلند کر کے چلتے ہیں کہ جی ہم بڑے پکے مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں سب کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے اور اسی طرح سے یہ ذہن میں رکھے کہ توہین رسالت یا توہین اصحاب یا توہین امہات المؤمنین کا تو اہل سنت کو رائٹ نہیں ہے کیونکہ جو توہین اہل سنتی کتب میں اللہ کی انبیاء کی خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب کی اور امہات المؤمنین کی ہے اس میں سے ایک فیصد کبھی ہم نے بیان نہیں کیا یاد رکھیں کہ ہم نے کبھی ان میں سے ایک فیصد نہیں بیان کیا یہ سب ایک شور ہے اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لئے دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق اطاف فرمائیں اس کلپ میں بھی عاصف جلالی صاحب نے اور بہت سارے لوگ افشیوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ روافض کے جو جمع ہے رافضی کی تو یاد رکھیں سے مرادی ہوتی ہے جن لوگوں نے ان لوگوں کے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے ان کے دامن کو چھوڑ دیا یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ جو لوگ بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا بلکہ الحمدللہ ہم میں سے بعض تو ایسے ہیں یعنی جو نسل دنسل چل رہے ہیں ہم نے کبھی ان کے دامن کو پکڑا ہی نہیں تھا جو چھوڑنے کی نوبت آتی چھوڑنا میں مانا ہے یہ کہ ہم نے کبھی ادھر نہیں دیکھا الحمدللہ لیکن یاد رکھیں یہ جو اگلا جملہ کہا جاتا ہے کہ رافضیوں کو قتل کر دو اور یہ روایت ایک جھوٹی بنا کر رسول اللہ کی جانے پیش کی جاتی ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے کبھی آپ دقت کریں کہ رافضی وہ ہیں کہ جو اصحاب کی توہین کریں گے تو اصحاب کی توہین تو سب سے پہلے خود اصحاب نے کی اصحاب کی توہین خالد ابن ولید نے کی جب صحابی رسول اللہ جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے دو ایٹوں کے ساتھ تیسری ایٹ پر تیسری ایٹ کو تیسری سر کو تیسری ایٹ کے طور پر استعمال کر کے اس پر دیکھ رکھ کے کھانا پکایا اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زنا کیا اصحاب کی توہین معاویہ نے کی جب اصحاب کو قتل کیا مولا میرے المومنین کو گالیاں دیں نہ کہ لان گالیاں دیں اصحاب کی توہین اصحاب کا قتل عام جناب حضرت آئیشہ نے کروایا انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی انہوں نے حضرت انہوں نے جناب عثمان کو قتل کے لیے کہا اقتل ناصل فقط کفرا اس یہودی کو ناصل کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے انہوں نے فتوہ دیا تھا کہ جناب عثمان کو قتل کر دو وہ کافر کہتی تھی حضرت عثمان کو تو ممکن ہے کہ اگر یہ روایہ صحیح بھی ہے رعافظ آبالی کہ رعافظ جہاں بھی ملیں انہیں قتل کر دو تو ممکن ہے کہ یہ اس زمانے کے مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوصاً تعقید کی تھی کہ جو بھی میرے بعد یہ فتنہ ڈالیں انہیں قتل کر دو خدا ون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ بلکہ تمام عدیان کے لوگوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاحِرِينَ